دوستو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947 یا قانون آزادی ہند مجریہ 1947 یہ برطانیہ کا ایک بنایا ہوا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا یعنی معذرت کے ساتھ دوستو یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک قانون تھا اس قانون کا مقصد جو ہے نا ہندوستان کو آزادی دینا تھا تو یہ بنایا کیا تھا ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے یہ قانون 17 جولائی 1947 اسوی کو شاہی تصدیق کے بعد قانون بن گیا تھا اس میں ہندوستان کو آزاد کرنے کی فائنل ڈیسیجن لی گئی ہے تو اس کے سالین فیچرز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 15 اغسط 1947 اسوی کے بعد برطانیہ کا ہندوستان میں راج ختم ہو جائے گا دوسرا یہ کہ انڈیا کو دو ڈومینینز میں تقسیم کیا جائے گا انڈیا اور پاکستان میں اور پھر ہر ڈومینین کے لیے ایک الگ الگ گورنر جنرل مقرر ہوگا اور دونوں ڈومینینز کے لگسلیچرز فولی سفرن ہوں گے یعنی مکمل با اختیار ہوں گے وہ اپنے اپنے ڈومینینز کے لیے اپنے ضروریات کے مطابق قوانین بنا سکیں گے اور پھر پنجاب اور بنگال سے ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا تھا کہ ان کو تقسیم کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس بات پہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پروونشل اسمبلیز جب یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تب اس کے مطابق کیا جائے گا اور پھر آفیس جو آف سکیٹری آف سٹیٹ و آف انڈیا کا جو آفیس ہے اسے ختم کر دیا جائے گا اور آرمی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور گورمنٹ آف انڈیا ایکت نینٹین تھرٹی فائف جو کی اس وقت کا کنسٹیٹویشن آف انڈیا تھا اسے بطور عبوری آئین کے طور پر دونوں ممالک میں نافذ کیا جائے گا جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تھانکس فور جوائننگ ٹیک کیر گوڈ بائی